موسیقی بیلکم فرینڈز اروڈا سلوشنز چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواکت ہے آج کی ویڈیو میں لے کیا ہوں لوگوں کی ڈیمانڈ پر لوگوں کے کمنٹس پر میرے ویورز میرے سبسکرائبر میرے پیارے پیارے ویورز جو ہیں بار بار کمنٹس ڈالتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئن بہت ہیں ہمارے پاس نوٹ بہت ہیں ماتا ویشنو نیوی کوئن ہمارے پاس ہے رام سیتا کوئن ہمارے پاس ہے پر اس کو بیچیں کہاں پر کتنی بار میں نے کمنٹس میں جواب دیا ہے کہ گو ٹو ایکزیبیشنز بہت ایکزیبیشنز اندیا میں لگتی ہیں ہر سال دس بارہ جگہ پر ایکزیبیشنز سال میں تین بار لگتی ہے ڈلی کا چور بجار کا میں نے ریفرنس دیا ہے میں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ بھائی کوئن ایکسچینج کر رہا ہے نوٹ ایکسچینج کر رہا ہے بائر ہے پرانے نوٹوں کا بائر ہے پرانے سکھوں کا بائر ہے تو پھر آپ کو بیچنے میں کیا تکلیف آ رہی ہے میں نے چور بجار کی وہ جگہ دکھائی ہے کون سا سٹیشن کون سا نیرس جگہ ہے اس کی ویڈیو بھی بنا کے دکھائیے کہ یہ بھائی سودا کر رہا ہے تو ابھی بھی کچھ لوگوں کو پرابلم آتی ہے اور میرے فیس بک پر بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے فیس بک پیج پر کہ ایسے ایسے ہمارے کو پرابلم آ رہی ہے ماہوی کا سکھا ہے لینے والا کوئی نہیں ہے بائر اور سیلر دونوں ہی کونٹیکٹ کر رہے ہیں فیس بک پیج پر میرے کیونکہ انہوں نے اپنا امبر دے رہی ہے بائر نے اپنا اس کو پتہ ہے تو سیلر کو ڈریکٹ کونٹیکٹ کر رہا ہے ہم بیچ میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ہماری کوئی کمیشن نہیں ہے ہم کوئی ایسا دھندہ نہیں کرتے ہیں کسی کو دوخہ دینا کسی سے نوٹ مگوا لینا کسی سے کوئن مگوا کے بعد میں کچھ کرنا یا اس کی کم ویلو ڈالنا ہم نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ویلو رائٹ ویلو ہے ہمارے سبسکرائبرز کو وہ رائٹ ویلو ملنی چاہیے جو آج کوئن کی ویلو ہے تو آج میں آپ کو انڈیا میں جو ہونے والی بارہ اکتوبر سے لے کر 25 دسمبر تک جتنی بھی ایکزیبیشنز ہیں جہاں جہاں لگنے والی ہیں ان کی ڈیٹیل دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک روکیسٹ اور بھی کروں گا ان ایکزیبیشنز میں کچھ ایسی ایکزیبیشنز بھی ہیں جہاں پر ٹیوٹر آتے ہیں آپ کو سمجھائیں گے کہ کوئن کون سا لینا ہے کون سے کوئن کی کتنی ویلو ہے کون سے نوٹ کی کتنی ویلو ہے فینسی نمبر نوٹ کی کیا ویلو ہے ساتھ ساتھے والے نوٹ کی کیا ویلو ہے رام سیتا کوئن کی کیا ویلو ہے یو این سی کوئن کیسا ہوتا ہے اس کی کیا ویلو ہوتی ہے تو سب ہی کچھ آپ نے دیکھنا ہے جو مغل سامراجے کے کوئن ہیں مغل ٹائمز کے ان کی کیا ویلو ہے اندرہ گاندی کے کوئن کی کیا ویلو ہے بریٹس ٹائم کے کوئن کی کیا ویلو ہے ہائدر آباد منٹ کی کیا ویلو ہے نوائیڈا منٹ کی کیا ویلو ہے تو تھوڑا سا آپ کو نولیج ہونے چاہیے کون سی منٹ کی کیا ویلیو ہے ستار کون سی منٹ کا سیمبل ہے تو یہ آپ کو وہاں جا کے پتا چل جائے گا آپ ایک طرح کے ماسٹر بن جائیں گے ایک ایگزیبیشن دو ایگزیبیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کوئن کولیکٹر اچھے کوئن کولیکٹر بن جائیں گے جھوڑی نہیں کہ بیچنا ہے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ جا کے اپنے جو ایسٹ ہے اپنے کے پاس جو بیچنے ہے جو آپ نے ہابی کولیکشن کری ہے اس کو مجھ بیچو لیکن دیکھ کے آؤ کہ آپ کے پاس جو کوئن اس کی ویلیو کیا ہے کون سا نوٹ کھریزنا چاہیے کون سا کوئن کھریزنا چاہیے کس حالت میں نوٹ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے فینسی نمبر کی کیا ویلیو ہے اگر ازر بینگ نے کوئی نوٹ چھاپنے میں مستیک کری ہے تو اس نوٹ کی کیا ویلیو ہے اگر نوٹ چھاپنا رہ گیا ایک سایڈ چھاپ گیا پیچھے چھاپا نہیں ہے تو اس نوٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جس سکے کے اوپر جارج فورٹ کی فوٹو ہے انگلینڈ کے راجہ جارج چوتھے کی فوٹو ہے اس کوئن کی کیا ویلیو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر میں ماتا ویشنو دیوی کوئن کی ویلیو بتاؤں تو آپ بہت حیران رہ جائیں گے تو ایسا ہی ہے آپ وہاں جا کے جو سچائی آپ کو پتا چلے گی کہ روڑا سلوشن والے کیا کہتے ہیں کتنا چھوٹ بولتے ہیں میں نے ایک نوٹ کی ویلیو میڈیا میں دکھایا ہے کہ پانچ کے ٹریکسر والے نوٹ کی کیا ویلیو ہے میڈیا بول رہا ہے میں نے چینل دکھایا ہے میڈیا پر انکر بول رہی ہے وہ کہتی ہے اگر ایسا نوٹ آپ کے پاس ہے تو آپ مالا مال ہو جائیں گے تو اس میں روڑا سلوشن چینل کی گوئی غلطی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا بول رہا ہے کہ آپ دیکھئے کیا کیا چیز ہیں تو آج چلو آپ نوٹ کرو پینسل لے کر پین لے کر آپ دیکھ رہو میں کون کونسی آپ کو ایکزیبیشن کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس میں دیکھئے تو آپ سے چلتے جائیے سب سے پہلی ہے ایکزیبیشن جس کا نام ہے کرنا پلیکس ایکزیبیشن بارہ اکتوبر سے پندرہ اکتوبر دوہزار انی ایم جی روڈ منگا لورو یہ ایڈریس میں آپ کو ویڈیو کلپنگ دکھا رہا ہوں اس سے آپ نے ایڈریس نوٹ کر لینا ہے ایم جی روڈ منگا لورو میں ہے بارہ اکتوبر سے پندرہ اکتوبر دوسرا ہے آوت کوئن ایکزیبیشن یہ ہے اٹھارہ اکتوبر سے بیس اکتوبر دوہزار انی وینو ہولٹل گولڈن ٹولپ لکھناؤ اتر پردیش میں ہے تو ایکچلی اٹھارہ اکتوبر سے بیس اکتوبر تک تین ایکزیبیشن ہیں آوت کوئن ایکزیبیشن جو ہولٹل گولڈن ٹولپ لکھناؤ میں ہے دوسری ہے سٹیمس ایکزیبیشن جو اٹھارہ سے بیس اکتوبر دوہ وینو کولکٹا ویسٹ بینگال میں ہے تو تیسرہ ہے مدرا اس کا نام ایوی اٹھارہ سے بیس اکتوبر کو ہے اور اس کا ہولٹو وینو ہے پرمہ کےکو دیویس ووم اگر سلاحال راؤنڈ ایسٹ تری سور کیرلا میں ہے تو اس کا نوڈ کرنی جئے اس کا آگے ہے ممبئی پلیکس جو ممبئی میں میں ہو رہی ہے ایکزیبیشن سیامت نومبر سے شروع ہو رہی ہے وینو ہے اس کا شریع سندر بائی حال ممبئی مہاراسترہ تو اس کو بھی آپ نوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جو ممبئی کے میرے سبسکرائبر ہیں میرے ویور بہت زیادہ ہیں ممبئی میں بھائی سبھی نوڈ کر لو ممبئی والا میں نے جو ایڈ ایس بولا ہے اس کو نوڈ ڈلی میں اور ممبئی میں میرے بہت ویور ہیں کوئن کوریکٹر بہت ہیں ہوپی کوریکٹر بہت اجینٹ چور بجار میں جو آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ویور ہیں تو اس کے آگے چلتے ہیں گوالیر کوئن ایکسپورٹ دوہزار انی میں ہے اس کی یہ ہے ٹینٹھ تو ٹویلتھ نومبر دوہزار انی اس کا وینو ہے آٹھ گیلری نیئر ریلوے سٹیشن گوالیر مدیہ پردیش یہ نوڈ کر لیجئے وینو ہے آٹھ گیلری نیئر ریلوے سٹیشن گوالیر مدیہ پردیش بد پردیش میں گوالیر ہے جانسی سے آگے ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے تو جو آپ کو گھر کے نزدیک پڑھتا ہے جو انیئر سٹ آپ کو پڑھتا ہے کسی بھی ہو بھی کلیکٹر کو کونسا سٹی نزدیک پڑھتا ہے وہ وہاں جا کے آپ کھر سکتے ہیں پونے جو مہراشترہ میں ہے بمبے پہلے آپ نے دیکھا مہراشترہ کا ایک سٹی دوسرا سٹی ہے پونے یہ بھی دیکھو اس کا نام ہے کوئن ایکس پونے اس کا میٹنگ ایگزیبیشن ہے 15 to 17 نومبر اور اس کا وینو ہے سونل ہال کاروہ روڈ کاروے روڈ پونے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کلپنگ جہاں سے آپ پاس کر کے روک کر آپ اپنا ایز ایس نوٹ کر لیجئے پین کوڈ بھی نوٹ کریں دانکہ آپ گل جگہ پر نہ چلے جائیں اس کے بعد آتا ہے جھاڑ پلیکس جھاڑ پلیکس جھاڑ کھنڈ جو بیہار ہوا کرتا تھا بیہار کا پاس ہے جھاڑ کھنڈ جھاڑ کھنڈ وینو رانچی جھاڑ کھنڈ رانچی رانچی میں ہے رانچی آ سب ہی کو پتا ہے اس کے بعد ہے کیرلا پیکس دوہزار انی ویل بھی ہیل فرام ٹونٹی سکس تو ٹونٹی نائیت نومبر وینو ہے بھاگیا مالا آڈیٹوریم اینڈ اولمپیا آڈیٹوریم چندرہ شیکھرن نیر سٹیڈیم سیرووہ نانت پورم کیرلا سیرووہ نانت پورم کس کو کہتے ہیں تروندرم کو جو پہلے جس کا نام تروندرم تھا اس کو اب سیرووہ نانت پورم کہتے ہیں تو وہاں کا ایس ایس میں نے آپ کو چندرہ شیکھر نائیت سٹیڈیم میں جانا ہے ٹونٹی سکس تو ٹونٹی نائیت نومبر تو آپ سب ہی نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کے آگے ہے رائل نیومیسمیٹک سوسائٹی اینڈ رائل آرس ویل بھی ہیلڈ فرام ٹونٹی نائیت نومبر ٹو فیف دسمبر دو ہزار انی وینو ہے آئی فیکس رفی مارک نیو دیلی یہ نیو دیلی میں پہلے بھی جون میں ہوئی تھی میٹنگ ایگزیبیشن لگی تھی یہاں پر بہت ٹیوٹر آتے ہیں بہت اجنٹ آتے ہیں بہت ایکسپرٹ لوگ آتے ہیں تو وہاں سے وہ نئے لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے کوئن کی کیا پہچان ہے یو این سی کوئن کون سا ہوتا ہے کس طرح کی نوٹ آپ نے لینے ہے کون سے پرانے نوٹ ہیں گرنانک دیو جی کے ٹائم کی نوٹ کی کیا ویلو ہے بریٹش ٹائم کی نوٹ کی کیا ویلو ہے تو آپ نے اس ٹائم کی نوٹ سب بھی دیکھنے ہیں تو آپ کو ایک بار جانے سے بہت فیضا ہو جائے گا دو بار تین بار آپ جائیں گے تو آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے نیو میسمیٹک سے ایکسپرٹ ہوتی ہے بمبے میں لگتی ہے ہر سال بینگلور میں بھی لگتی ہے اس میں کوئن کی پہچان بھی سکھاتے ہیں تو آپ ایک رفی مارک دلی والی جو کانفرنس میٹنگ ہے ہو سکتا ہے اس میں میں آؤں میں آپ سے ملوں گا بھی اور پہلے بھی میں ایک بات جا چکا ہوں تو کافی میرے دوست مجھے ملے میرے ویور میرے سبسکرائبر مجھے ملے تو مجھے آشا ہے کہ یہ ویڈیو ہے اس کو جیادہ سے جیادہ شیئر کرو گے تاکہ ہوئی کلیکٹرز کے پاس پہنچ جائے آپ کی جو ویڈس ایپ گروپس ہیں کوئن کلیکٹرز کے جتنے بھی دوست ہیں اپنے اس میں شیئر کر دیجئے فیس بک پر شیئر کریے انسٹاگرام پر شیئر کر دیجئے اور جانا موز کا لنک دن پر شیئر کر دیجئے تو اس کو جیادہ سے جیادہ شیئر کریں تاکہ جو میرا میسج ہے میرا ویڈیو بنانے کا فیدہ تب ہی ہے کہ اگر سبی کے پاس میسج پہنچ جائے کوئن کلیکٹر کوئن کلیکٹر رہ نہ جائے جانے سے دیلی جو مین سینٹر انڈیا کا دیلی میں بہت رش پڑتا ہے بھیڑ پڑتی ہے تو اس چار دنوں کا فیدہ لیجی آپ تو وہاں جا کے کوئن کلیکٹر سے ملتے رہنا ہے بات چیت کرنی ہے تھوڑا ایکسٹرو بلٹ ہو جائیے خود آپ بلائیں کسی کو کہ بھائی دیکھیں یہ کوئن کون سا ہے اس کی کیا ویلو ہے جو کون کٹ گیا ہے جس کا کونہ کٹ چکا ہے بیٹھے ہیں تو ان سبی کو میری روکیسٹ ہے کہ کمنٹس دن سے پہلے اس ایگزیبیشن میں جائیں پھر نہ کہنا کہ میرے پاس بائیر کوئی نہیں ہے یہاں بائیر بیٹھے ہیں سیلر بیٹھے ہیں دونوں ہی ملتے ہیں آپ کو یہ نہ کہنا کہ ماترہ فیشن دیوی کوئن بکنی رہا ہے ساتھ ساتھوں والا نوٹ ہمارے پاس کٹریکٹو والا نوٹ نہیں بک رہا ہے تو یہ میرے کو نہیں کہنا ہے تو مجھے آشاء آئے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرو گے اور سبسکرائب کا بٹن لال رنگ کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے جس کو دبانے کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکل فری ہے آپ اوروڑا سلوشن چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے اور جب بھی کوئن کلیکشن ایگزیبیشن ہوگی نئی نیا نوٹ نیا کوئن کوئن کوئی بھی آئے گا اس کے بارے میں ہمیں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی شکریہ بیشن مل جائے گی